بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تو جی جناب سب میری یوٹیوب فیملی کیسی ہیں ٹھیک تھاک سے ہیں تو چلیے آج میں بنا رہی تھی کوئی لاہوری چکر چھولے ہی بولتے ہیں اس کو کچھ اسی چکر چنے سفید والے جو میں بنا رہی ہوں آج تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ کو بھی دکھا دوں کہ کیسے اتنی جھٹپٹ سے تیار ہوتے ہیں اور کتنے ہی مزے دار بندے ایک دفعہ ضرور ٹائی کیجئے گا تو چلیے میں سٹارٹ کرتی ہوں آپ بھی دیکھئے اور بتائیے گا اس سے پہلے آپ میری چینوں کو کر لیجئے سبسکرائب ویڈیو کا کر لیجئے لائک اور شیئر کر دیجئے اور جیسے ہی ویڈیو اپن کرتے ہیں پلیز لائک کا بٹن دبا دیا کرے پھر آپ لوگوں کے ذہن سے نکل جاتا ہے خیر جی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی لیا اور میں نے یہ دو میڈیم سائز کے پیاز لیے اس کو میں نے چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے فلیم بھی آن کر دی ہے میں اس پہ جو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے جو پیازوں نے پانی چھوڑا ہوتا ہے کچھ میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اس کو چوپ کرنے کے لیے وہ بھی درائے ہو جائے گا فلیم آن کر دیا ہے میں نے ابھی صرف پیاز ڈالے ہیں فلیم آن کیے اور ساتھ ہی میں یہاں پہ دو ادھر ٹماتر میڈیم سائز کے اس کا بھی میں نے مکسی میں ڈال کر چوپر میں ڈال کر اس کا پیس بنا لیا تھا یہ بھی میں اس کا پانی بھی نکلا ہے کچھ تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑتا ہے اب سب سے پہلے تو میں یہاں پہ کرنے کیا حوالی ہوں میں یہاں پہ کروں گی پیاز اور ٹماتر کا پانی ڈرائے پہلے میں ان کا پانی ڈرائے کر دوں گی پھر اس کے بعد ہم اچھے سے بھونائی کر لیں گے تو بہت جلدی بھی بھون جائیں گے اور بہت اچھی بھی بھنائی ہو جائے گی یہاں پہ میں نے سارا پانی اس کا ڈرائے کر دیگی یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا رہ گیا تھا ٹرماتر کا ٹکڑا ایک چلو خیر وہ میں نکال لوں گی جو ملٹ ہو جائے تو میں اس کا چھلکہ نکال لوں گے باہر جی اس طرح کے دو میڈیم سائز کے پیاس دو میڈیم سائز کے ٹاماتر لیچئے چوپر میں ڈالیے مکسی میں ڈالیے جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو اسی میں ڈال کر اور اس کا پانی کر لے ڈرائیں اس کے بعد آپ ڈالیں اس میں ہاف کپ آئل میں ڈال رہی ہوں بلکہ ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے بعد میں ڈال دیا تھا ایک چمچ مطلب یہ میں یہاں پہ ڈالوں گی یہ میں پہلے چھلکہ نکال دیتی ہوں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ آئل یہ دیکھیں نا پانی بلکل ڈرائی ہو گیا تو میں نے آئل ڈال دیا اس کے اندر اس کو اب میں نے بھنائی کرنی سب چیزیں تو ہماری مکس ہوئی ہوئی ہیں چوپ ہوئی ہیں بہت اچھے سے فائن سے پیس بنے ہوئے ہیں بس اس کو یہ ہے کہ میں اس کو اچھے سے اس کی بھنائی کر لوں گی پیاز اور ٹیماٹر کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور اچھے سے بھنائی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے میں نے یہ جیسے جیسے ہوتا ہے تو چلے میں آپ سے بات بھی کر لیتی ہوں اور جی میچ سب نے دیکھا ہوگا پاکستان انڈیا کا تو جو بہت ہی مزے کا بہت ہی اچھا میچ سا بڑا ہی مزے آیا تھا دیکھنے میں تو آج بھی لگا ہوا ہے میچ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابیات دیں جی باتے باتے کرتے کرتے ساتھ کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو ٹیماٹر پیاز ہے یہ اچھے سے بھون چکا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا کلر اس کا ایسے ہو گیا ہے اب میں یہاں پر اچھا سا کلر آنا ہے ریڈ ریڈ سا کلر ابھی اس میں میں نے کوئی سپائسز نہیں ایڈ کی یہ جس ٹیماٹر اور پیاز ہی تھا تو چلیے جب یہ اچھے سے بھونائی ہو گئی ہے اس کی تو میں نے یہاں پر ہاف چمچ لے لیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ وہ میں اس میں شامل کر دوں گی جو اس کو شامل کرنے کے بعد اس کی جو خوشبو ہاتی ہے کم مال کی خوشبو ہاتی ہے دیکھیں آپ بلکل اسی طرح آپ نے کرنا ہے اور پلیز اپنا برطن جو کڑھائی ہو پتیلا ہو فرائی پین ہو یا پھر کوئی سبھی پین جس میں بھی آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس کو اچھے سے صاف کر لیا کریں یہی جی ایک نفاثت ہوتی ہے برطن آپ کا بلکل صاف ہونا چاہیے تو جی اسی طرح آپ اس کو اچھے سے جو ہے لیسن ادرکہ پیسٹ ڈالا ہے میں نے اس کو اچھے سے ایک سے دو منٹ کے لیے میں سوٹے کر لیتی ہوں بھنائی کر لیتی ہوں تاکہ لیسن ادرکہ بھی کچھاپن دور ہو جائے یہاں پہ یہ دیکھئے بہت اچھا یہ بن چکا ہے اب میں یہاں پہ ڈالوں گی سپائیسز ٹھیک ہے سپائیسز میں میں کیا کر رہی ہوں دو میں نے چکن کیوبز لیا ہے میں نے یہ دو ٹھیک ہے اس میں میں نے ایک چمچ لیا ہے سرخ مرچ کا بھر کے ایک پینچ کلونچی حلدی ہاف ٹی سپون اور سکھا دھنیا پاودر ایک ٹی سپون ٹھیک ہے یہ میں نے لے کر اس میں ڈال دیا ہے سپائیسز کو بھی میں بھون لوں گی اچھے سے اس کے کچھاپن بھی دور کر لوں گی ساتھ کے ساتھ میں نے صرف ایک ہونٹی سمجھو مطلب ایک چمچ کا تھوڑا سا ہی پانی تھا وہ میں نے اس میں مکس کیا تاکہ یہ تھوڑا سا ہمارے مسالے ہیں یہ اس کو لگے ناتی کہنا یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو اچھے سے بنائیں کر لینی دیکھیں اچھا کلر آرہا ہے اس کا ریڈر سا کچھ بھوننے کے لیے بھی ہے اس کی خوشبو جو آئی ہے وہ کیا ہی کمال کی خوشبو اچھا نمک میں نے اس میں بالکل بھی ایڈ نہیں کیا کیونکہ جب ہم چکن کیوبز ڈالتے ہیں اس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کی ٹیسٹ کے ساب سے نمک چاہیے ہو تو آپ ایڈ کر لیجئے اگر میرے لیے دو کیوبز ہی کافی تھے چکن کے وہ کافی ہے انف ہے میرے لیے وہ نمک بلکل ٹھیک ہو جائے آپ کو اگر زیادہ چاہیے ہو تو آپ زیادہ بھی شاول کر سکتے ہیں جی بلکل اسی طرح پریم پریم سے اچھے اچھے طریقے سے اس کو بھونتے بھونتے جب آپ خوشبو کی انتہا کے پہنچ جائیں اور بہت اچھی خوشبو آجائے آئل بھی چھوڑ دیں آئل تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا تھا لیکن خیر ہے اتنا آئل میں ویسے بھی یوز نہیں کرتی ہوں تو پھر میں نے یہاں پہ اپنا فیورٹ یوگر میں نے یہاں پہ بھڑ کے جی چمٹ یہ اس طرح بھڑ کے میں نے چمٹ ڈالا اور اچھے طریقے سے بھڑ کے چمٹ ڈالنے کے بعد اس کو بھی میں نے اس کا پانی وعنی سب ڈرائے کر لیا یہاں پہ یہ دیکھئے جی بلکل اتنا اچھا دانے دار سا مسالہ جب ہو گیا ہمارا تیار کتنا اچھا لگ رہا تھا تو جی یہاں پہ اب میں نے کیا کرنا ہے یہ چیزیں مزے کی دیکھنے والی یہاں پہ میں نے لیے دو یہ میڈیم سائز کے آلو لیے اس کو میں نے بوائل کر دیا یہ جب آپ کے سالے میں جاتے ہیں جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے جو اس کی وہ ایک کنسسٹینسی ہوتی ہے جو اس کا مسے کا ایک لک آتا ہے وہ ہی اس کی صحیح اس کٹ چنے کی جان ہوتی ہے اس کو میں نے اچھے سے بارے بارے کٹ لیا ہے تو باقی تو یہ بوائل اتنے ہوئے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی میں اس مسالے میں ایٹ کروں گی تو یہ میں کچھ سپیچولا کی ہیلپ سے تھوڑا سا اس کو میش کر لوں گی مکس کر لوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے یہ کر دیا ہے یہ جو میں نے دو بوائل لیے ہوئے تھے یہ میں اس میں شامل کیا ہے سپیچولا کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور جو تھوڑی سی گھٹلیاں ہوں گی اس میں کیونکہ میں نے کٹنگ بہت باریک کی ہوئی تھی آلو کی وہ میں سپیچولا کی ہیلپ سے میش کر دوں گی یہ دیکھئے جی بلکل اسی طرح آپ سپیچولا کی مدد سے اس میں ریکارڈنگ کرنی ہوں تو پلائن کی آواز آرہی ہے وہ بھی آپ کو سننا پڑے گی کوئی بات نہیں یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس چک پیس میں بوائل لی ہوئے ہیں آپ کے پاس جو دوسرے گھر میں موجود ہیں اس کو بوائل کر لیں میرے پاس چک پیس تھے میں بوائل لی لیے تو دو پیک مطلب یہ ایک پیک 260 گرام کا تھا مقل میں نے دو ڈالے تو یہ ہو گیا ساڑھے 600 گرام میرے پاس بوائل چھنے تھے اس کو پانی نکال کے اچھے سا واش کر کے اب میں اس میں ڈال لوں گی یہ بھی ڈال کے میں اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ جی بلکل اس کو گھمانا پھرانا ہے تھوڑی سیر ویر کرانی ہے اس کو اور تاکہ اس کا مسالہ سب چنوں کے اوپر بھی چلا جائے اس کا ٹیسٹ بھی آج ہے اس ہم گھمائی پھرائیں اس کو سیر ویر کرائیں اچھے سے ہون توسی اے کہن کہنا چاہیں آپ بول کر مجھے بول لگ کہ واقع کیا کمال کی اپنی ڈش بنائی تو ہم گھر میں ایسی چیز بنا لیتے ہیں جو بازار سے ہمیں ملتی ہے تو پھر ہمیں بازار سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی بنائیں اور سستے میں بنائیں اچھے بنائیں سب ملک کھائیں اسی طرح گھما پھرا سیر ویر کرا کر تو میں اس میں ڈال دیا تھا تقریبا دو گلاس پانی ڈال تھا تھوڑا سا پکا لیا تھا کو تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اچھے سے پانی کبھی اور اس کا بھی ٹیسٹ ٹھیک اچھا جی کتاب پیارا لگ رہا ہے کتنا اچھا تانے دار آلو تو دیکھ ہی نہیں رہے بلکل دیکھ لیں کمال کا لگ رہا ہے اسی طرح میں اس دو گلاس پانی دو پانی ڈال دیکھ ایس پانی پکانے کے لیے پک شک گیا پھر میں ڈال میتھی ہری میرچے اور ساتھ میمے تھی آپ کو اسے بھی لے لی تھی کسوری میں دال کر میں پانچ میرچ پکایا تو خوشبو میں آئی ہے تو چلے جی آپ دیکھ 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 اس طرح کا ہارٹ شاہٹ بنائیں کوئی فلاور بنائیں کوئی ٹماٹر پیاز رکھیں لیمون رکھیں ساتھ میں نان مگوائی گھر کی چھ آتی لے کر آئے اور پھر یہ چنے بنائیں اگر آپ کو تھوڑی سے زیادہ اس کا لکھوٹ چاہی ہے تو مطلب مجھے اسی طرح کا اچھا لگتا ہے آپ کو تھوڑا کم لکھوٹ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کی گریوی جو ہے اس کو مزید پکا لیں کیونکہ آپ جتنا پکا لیں گ اتنا یہ ٹھک ہو جائے گ مجھے روٹی کے ساتھ اسی طرح اچھا لگتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ویسا کریں ایسے ہارٹ شارٹ بنائیں دل ویل کو رکھیں اور پھر جب آپ پیش کریں گے تو کیوں نہیں دل کرے گا کھانے کا کسی کبھی ضرور کرے گا تو میجھے کمرٹ بلاکس پر بتائی گا کہ میرے چکر چنے وائٹ لاہوری کیسے لگے ٹھیک نا تو خوش رہیے خوشیہ بڑھ دعا دیجئے دعا لیجئے اور دعا کی جئے اللہ تعالی آپ کے لئے آسانی پیدا کریں اور آپ